تین دروازے اس شہزادی کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے اور ایک جادو گرنی نے شہزادی روز پر اپنا جادو ڈالا اور وہ ہمیشہ کلس ہو گئی لیکن تم اس کی مدد کر سکتے ہو سیم کہتا ہے میں لیکن کیسے شہزادی روز کی مدد کر سکتا ہوں اس محل میں یہ ایک طویل راستہ جا رہا ہے اور تم اگر اس راستے پر چلتے ہوئے محل میں داخل ہو تو تم کو مزید تین دروازے نظر آئیں گے اور انہی میں سے ایک دروازے کے اندر تم کو شہزادی روز ملے گی اب جاؤ اور دھیان رکھنا سیم محل کے طویل اور اونچے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے یہ راستہ اتنا لمبا تھا کہ کسی کمزور آدمی کے برس میں نہیں تھا کہ وہ اس راستے پر چل کر محل تک آسانی سے پہنچ جائے ایک بار سیم مڑ کر پری ویونہ کو ہاتھ ہلاتا ہے تاکہ ان کو اتمنان ہو جائے کہ وہ خیریت سے ہے پری ویونہ خوشی سے ہاتھ ہلاتی ہے خدا تمہاری حفاظت کرے میرے بچے راستہ ختم ہوتے ہی سیم محل کے بڑے سی دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے اندر داخل ہوتے سے تین بڑے دروازے نظر آتے ہیں تینوں دروازے سونے کے ہیں ایک دروازے پر ہیرے جڑے ہیں دوسرے دروازے پر روبیز جڑے ہیں اور تیسرے دروازے پر ایمرل جڑے ہیں سیم تھوڑی دیر تک تو پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کیا کرے یہ تینوں دروازوں میں سے کونسا دروازہ کھولنا چاہیے آخر شہزادی کس دروازے کے پیچھے ہوں گی ان تین دروازوں کے علاوہ بھی ایک سونے کا دروازہ اور ہے جس پر مکڑی نے اپنا جالہ بنایا ہے جو مکڑی کے جالے کی وجہ سے واضح ہے نظر نہیں آرہا جالے پر بیٹھی ایک مکڑی کہتی ہے لگتا ہے تم شہزادی کو لینے ہائے ہو جاؤ چلے جاؤ لینے شہزادی کو سیم کہتا ہے لیکن میری یہ سمجھ نہیں آرہا کہ شہزادی کس دروازے کے پیچھے ہوں گی مکڑی کہتی ہے وہ ایمرل کا دروازہ ہے نا اس کے پیچھے ہے سیم مکڑی کی بات مان کر ایمرل کا دروازہ کھولتا ہے اور دروازہ کھولتے ہی وہ فسلتا ہوا واپس زمین کی طرف جانے لگتا ہے سیم بہت ہاتھ پاؤں چلاتا ہے کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو روک لے لیکن وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ارے سیم تم لگتا ہے تم نے غلط دروازہ چنا چلو ہم گھر چلتے ہیں لگتا ہے یہ تمہارے بس کی بات نہیں پریویونہ مایوس ہو جاتی ہے نہیں پریویونہ میں ایک کوشش اور کروں گا اور شہدادی کو بچاؤں گا میں نے ابھی حمت نہیں ہاری اچھا ٹھیک ہے سیم میں تم کو ایک جادوی تلوار دیتی ہوں وہ رکھو تم ہو سکتا ہے تمہارے کام آئے اور ہاں ایک بات یاد رکھو وہ جو چھوٹی سی اور سرمائی رنگ کی چیز ہے اس سے بچ کے رہنا جادوی تلوار لے کر اور طویل راستہ تیہ کر کے سیم ایک بار پھر محل میں پہنچ جاتا ہے جال پر بیٹھی مکڑی سیم کو آواز دیتی ہے سنو لڑکے جاؤ شہدادی کو بچا لو وہ روبیس والے دروازے کے پیچھے ہے اور سیم جیسے ہی روبیس کا جڑا دروازہ کھولتا ہے وہ فسلتا ہوا واپس زمین پر آ جاتا ہے سیم بیٹا تم نے پھر غلط دروازہ کھولا لیکن سیم اب بھی جانے کو تیار ہے ٹھیک ہے سیم لیکن ایک بات کا دھیان رکھو وہ جو چھوٹی اور سرمائی رنگ کی ہے اس سے بچ کے رہو پری ویونہ سیم کو ایک جادوی کپ دیتی ہے یہ کپ لے جاؤ سیم تمہارے کام آئے ہو سکتا ہے سیم جادوی کپ اپنی جیب میں رکھتا ہے اور پورے راستے پری ویونہ کی قیع ہوئی ایک ایک بات کو ذہنشین کر رہا ہوتا ہے اور محل پہنچتے ہی پھر مکڑی سیم کو غلط دروازہ بتانے کی کوشش کرتی ہے ارے تم پھر آگئے جاؤ اب ہیرے جڑے دروازے کے پیچھے شہدادی کو تلاش کرو نہیں شیطانی مکڑی اب میں تمہاری بات نہیں مانوں گا سیم غور کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ چھوٹی اور سرمائی رنگ کی تو یہ مکڑی ہے یعنی ویونہ نے مجھے اس مکڑی سے بچنے کو کہا ہے اور یہ کیا اس مکڑی کے جالے کے پیچھے بھی ایک دروازہ ہے سیم جادوی تلوار نکالتا ہے اور جالے کو تلوار کی مدد سے توڑ دیتا ہے اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے اندر سے ہی ہرہ بھرہ باغویچہ نظر آنے لگتا ہے یہ ایک بہت خوبصورت باغ ہے جہاں ایک خوبصورت فوارہ بھی ہے اور سامنے سونے کے تخت پر شہدادی روز سوئی ہوئی نظر آ رہی ہے شہدادہ شہدادی روز کو بہت عوادے دیتا ہے زور زور سے ہلاتا ہے لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلتی پھر شہدادہ جادوی کپ میں فوارے سے پانی بھرتا ہے اور وہ پانی شہدادی کے چہرے پر ڈالتا ہے اور ایسا کرنے سے شہدادی فوارہ کے پانی سے جاگ جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ سیم ہی ہے جس نے اس کی مدد کی ہے جادو کو ختم کرنے میں مکڑی بہت کوشش کرتی ہے کہ سیم شہدادی کو یہاں سے نہیں لے کر جائے لیکن دونوں وقت ضائع کیے بغیر محل سے باہر بھاگ جاتے ہیں اور ایسا کرنے سے سارا جادو ختم ہو جاتا ہے شہدادی روز کی ریایہ اپنی حکمران شہدادی کو دوبارہ پا کر بہت خوش ہے اور رہی بار سیم کی تو وہ اب بھی شہدادی کے ساتھ رہتا ہے لیکن ایک عام شخصیت کی طرح نہیں بلکہ دونوں نے شادی کر لی ہے اور اب دونوں اپنی ریایہ کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں جی ہاں اور اس طرح سیم نے ثابت کیا کہ راستہ کتنا کٹھن ہو لیکن ہمارے اندر کچھ حاصل کرنے کی چاہ ہو تو ہم چاہے کتنی بار گریں لیکن دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کے لیے ہم کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں اور ثابت خدمی بڑے سے بڑے جادو کو بیکار بنا دیتی ہے شیئا راستہ pourرا میں thanks for watching like share share like share